اسلام علیکم ایتو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو رمیڈی ہے بڑی امیزنگ اور پاورفل ہے تو یہاں آج میں ایک کریم بنا رہی ہوں جس سے ہماری اسکین کی تمام پروبلم سولف ہو جائے گی اور ہمیں بزار سے مہنگی مہنگی کرمیں خریدنی نہیں پڑیں گی تو یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپور رائس لیا ہے نورمل رائی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میں پانی سے واش کر لوں گی تاکہ اس پر جتنی بھی دھول مٹی ہے وہ نکل جائے تو دو سے تین پانی سے میں اس کو اچھی طرح واش کروں گی یہ چامل جو ہے ہماری سکین کے لیے بہتی جو ہے امیزنگ ہے تو یہاں میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کا پانی نکال دینا ہے اس کے بعد ایک پین کے اندر میں نے ون کپ پانی لیا ہے اور اس کے اندر ڈالوں گا یہ رائی جو میں نے دھو لیے تھے اور اس کو کریں گے ہم کوک اتنا پکائیں گے کہ یہ چامل گل جائے اور یہ جو ایک پانی ہم نے ڈالا ہے اس میں ڈرائی ہو جائے بس ہلکہ ہلکہ سا اس میں لیکوڈ نظر آئے تو یہاں جب چامل بوائل ہو جائے گا یہ دیکھیں چامل ہمارا بلکل بوائل ہو گیا ہے گل گیا ہے اب اس ٹیم پہ ہم کر دیں گے چولے کو بند اور اس کو کریں گے اسٹین مکسی جار میں تو یہ جو ہے مکسی جار میں سارا چک گیا چامل اس کے اندر اس کا ہم ایک سموچ سا پیس تیار کر لیں گے اور اس کو اسٹین کی مدد سے ہم اس کا جتنا بھی پلپ ہے گڑا گڑا وہ نکال لیں گے تاکہ جو موٹا چامل ہے وہ اسٹین میں ہی رہ جائے اور ہمیں پانی والا لیکوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تو اب ہم نے دوبارہ ایک سو سپین رکھا اس میں دوبارہ ون کپ پانے ڈالا اب اس کے اندر ہم دالیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے السی کے بیچ اس کا ہم نے کرنا ہے جیل تیار تو یہاں پر ہم اس کو اتنا کوک کریں گے کہ اس کا ایک جیل تیار ہو جائے اور ہمارے پاس السی کا بھی جیل ریڈی ہو جائے تو یہاں میں نے اس کو اتنا پکا لیا ہے کہ اس کا جیل جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو بننے میں تقریباً تین سے چار منٹ لگے اور یہ جیل بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم کریں گے چولے کو بند اور اس کو کر لیں گے تھوڑا سا تھنڈا بلکل تھنڈا نہیں کرنا پھر ایک ململ کے کپڑے کی مدد سے ہلکا نیم گرم میں ہمیں اس کو اسٹینڈ کر لینا ہے کیونکہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہ نکلنا مشکل ہوتا ہے تو ہلکا جو ہے گرم میں ہمیں اس کو اسٹینڈ کرنا ہے تو میں ایک ململ کا کپڑا لیا ہے اس سے میں اس کو اسٹینڈ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ بھی کریے گا تو یہ آسانی سے جیل اس کا بہار آ جائے گا تو السی کا بیچ جو ہے وہ بھی ہماری سکرین کے لیے بہت زبردست ہے تو یہاں جیل نکل چکا ہے اب ہم لیں گے کھالی بول چھوٹا سا اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ال سی کا جیل جو میں نے بھی تیار کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم اسے میں ڈالیں گے چامل کا جو پانی جو لیکوڈ ایک گاڑا سا ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے وہ ڈالیں گے یہ بھی ہم نے ون ٹیبل سپون لینا ہے تو یہ دونوں مل کر ایک ایسی کریم بنے گی کہ ہماری سکین کے تمام پرابلم سولف ہو جائیں گے تو دیکھیں دونوں چیزوں کا میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اب ہاف ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں اس میں آلمانڈ آئل یعنی بادام کا تیل بادام کا تیل آپ ہر کوئی اس سے واقع ہے کہ یہ ہماری سکین کے لیے کتنا زبردست ہے ساتھ ہی میں اس میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ایلویرا جیل اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اس کے پاس ہم ڈالیں گے ایک اس میں اشنسل آئل جس سے کیا ہوگا ایک بینی بینی سے خوشبو بھی آئے گی اور وہ آئل جو ہے وہ ہماری سکین کے تمام پرابلمس کو سوپ بھی کرے گا تو یہاں میں لے رہی ہوں لیونڈ آئل کے چند کترے یعنی کہ چار سے پانچ ڈروپ لے رہی ہوں اس کے اس کو اچھے طرح کریں گے میکس تو یہ ایک امیزنگ کریم گھر میں ہی ہوم ریمیڈی سے بن کر تیار ہے آپ اس کو ہم کریں گے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں شفٹ تو اس طرح سے آپ کے پاس کوئی بھی خالی کریم کا کوئی بھی آپ کے پاس جار ہو اس میں آپ اس کو بنا کر محفوظ کر لیں اور یہ سات دن تک خراب نہیں ہوگی چاہے آپ اس کو فریج میں رکھیں چاہے آپ اس کو باہر رکھیں اس سے آپ کی سکین کے تمام پرابلم سات دن کے اندر ختم ہو جائیں گے آپ نے ہلکہ ہلکی سے لینی ہے اپنے فیس پر اور جہاں آپ کے رنکلس نظر آ رہے ہیں اس جگہ پر اس کو آپ ہلکہ ہلکی سے مساج کریں پھر آپ اس کریم کا کمال دیکھیں تو آپ اجازت دیں اللہ حافظ